موسیقی 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 وہ یہ کھر سورت کے نام کر گئی اسے فائز اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے کیا بتلا پلیش انکانٹر میں وہ اور اس کے دونوں دوست مارے گئے ہیں تمہارے گئے ہیں تمہارے لیے اس گھر میں میری زندگی میں تمہارے لیے نہ تو کوئی جگہ ہے نہ تو کوئی امیت ہے تلال پلیز میری بات سنو میں تمہیں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں سورت سورت جیانہوں سے لاگے سورت شکریہ سورت کرمہ کرم چاہ شکریہ کافی دیر سے چاہ کی طلب ہو رہی تھی کچھ اور بھی مانگتا تا شاید وہ بھی مل جاتا پتہ کہتے ہیں انگر دل میں اٹھی خواہش اٹھانک پوری ہو جانا تو یہ نہیں کہتے کہ کچھ اور مانگتا کیونکہ اٹھیں ساری خواہشات کی تکنین کے لئے تمام لمحے اپنا دامن سے لائے گئے چھوڑے موسیقی ہلو سورت اسیو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہوں میں تمہارا مونت سے ہوں سورت پھر کئی دنوں سے میں مامو اور ممانی جان سے نہیں ملنے گیا کیوں میں بہا پر تمہاری موجودگی میں ہی جانا چاہتا ہوں سورت میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں بس یہ بتا دو کہ تم کا باری ہے میں بہت شدت سے تمہارا انتظار کروں میں جلدی آنا ہوں جلدی آنا ہوں جلدی آنا جا ہی رہی ہوں تو آخری بات سنتی جائے یہ گھر آج بھی میرے نام پر ہے مام کی ساری پروپرٹی کا مالک آج بھی میں ہی ہوں اور تھوڑا بہت جو کچھ بھی مام نے سورت کو دیا تھا وہ مجھے واپس لوٹا کر تمہاری طرح اس گھر سے خالی ہاتھ جائے تب دونوں کے ہاتھ خالی ہیں لیکن کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تم دونوں کے خالی ہاتھوں میں فرق کتنا ہے گٹ موسٹ گٹ 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 موسیقی تم جاری ہو سورت؟ جی کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں جانے کے لئے ہی آئی تھی رکھنے کا کوئی جواز نہیں میرے پاس اگر جواز بن جائے گا تو رک جاؤ گی ہاں پلیس حلال کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چھوڑ کے مچھا سورت با تمہارے آگلتے جا کر تو تمہیں چھوڑ کے جاؤ گی کچھ بھی نہیں دے گا میری سی سری سورت تمہیں رکھنے کا میرے پاس بھی صرف ایک ہی جواز ہے تو جائے لابی ہو مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ سورت مجھے چھوڑ کے لئے تمہارے جیسی اچھی لڑکی کے لئے میرے جیسے بورے انسان کی محبت کی کیا امنیت ہوگی مجھے چھوڑ کے لئے مجھے چھوڑ کے لئے تمہارے محبت کی تمہارے کردار کی تمہارے ذات کی امنیت میری زندگی میں سب سے بڑھ کر سورت مجھے چھوڑ کے لئے 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 صورت پلیز صورت صورت پلیز صورت پلیز صورت پلیز صورت پلیز بس لئے بتاتو کہ تم کا بائری بہت ہی فردت سے تمہارا انتظار کرتا تم ایک بچانے لگا ہوں ایک بچانے لگا ہوں کہ تمہارے جانے کا تذبت ایک ایسے جیسے میری جان چلے جی ہاریوں مریہ جس نے رولا درنا ملن کا اس نے کھولا ایسی تھی یہ سلگن چپ کی سورت کیا ہوا جو ہم زہن اور دل سے ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکے کیا ہوا جو ہمیں ایک دوسرے سے شکایتیں رہیں کیا ہوا جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں میری نیندھوں سے لگے مضبوط کنو سکا پیس راہا اس دنیا نے تو بڑی بڑی اونچی مکام والی باکباز آؤتاں کو بھی بکشا ان کو بھی تک اور تکھلیخیں پہنچا موسیقی 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 کیا بات ہے ماں آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہیں وہ کون سی ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشنا ہو کیا ہوا ہے آپ پریشان کیوں لگی ہیں سمرن کی طرف سے بہت پریشان نے کمرے میں قید ہو کے رہ گئی ہے نہ ہستی ہے نہ بولتی ہے نہ کمرے سے باہر نکلتی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا صورت میں کیا کرو میں کیسے سب کچھ ٹھیک کر دوں تم دونوں کے لئے کیسے تم دونوں کی زندگیوں میں خوشیہ لاؤ میری تو آنکھیں ہیں نہ دونوں میں ایک آنکھ میں آنس ہو اور ایک آنکھ میں مسکراہت کیسے دوں مجھے تو اپنی دونوں آنکھیں عزیز ہیں نا صورت تم اس سے بات کرو تم اس سے سمجھا تم اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش تو کرو انسان بدل جائے نا تو زبان کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے ہو سکتا ہے تمہاری بات اس پر اثر کرے ہو سکتا ہے تمہاری بات اسے سمجھ میں آجائے اس سے بات کرو نسیر ابھی بات کرو ابھی موسیقی 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 آج مجھے اطراف کرنے میں کوئی آر کوئی شجپ نہیں کہ میں نے زندگی کچھ اتنا آسان اور بے حقیقت سمشا زندگی نے مجھے اتنا ہی حقیر اور بے حقیقت بنا ڈالا اتنا بے حقیقت کہ میں خود اپنی ہی نظروں میں اپنے جینے کے معنی کھو بیٹھی ہوں میں اب تک صرف اپنی لئے زندہ رہی ہوں اور اپنے لئے زندہ رینے والے اپنی ذات کے لئے جینے والے ایک دن اپنے جینے کا مقصد کھو بیٹھتے ہیں دنیا سے جانا کسی کے لئے بھی آسان نہیں ہوتا لیکن میرے جیسے لوگوں کے لئے دنیا میں رہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے زمرن 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 اٹھو کیا وہ صورت زورن زمرن 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 مینہ کئی سوسائی نوت نہیں لکھا خود کشی کر کے ہاراں موت نہیں مرنا چاہتی زمرن زمرن نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کیے زندگی جیسے کی انتی چیز کو ناراض کیا ہے میں نے اب ہرا موت مارکے موت کو ناراض نہیں کرنا چاہتی یہ خط لکھنے کا صفیہ کی مقصد تھا کیونکہ میں اپنا قطار سس کرنا چاہتی تھی سمنٹ میں ڈر گئی تھی تمہیں کھونے کا تصور اتنا عذیت ناک اور اتنا تکلیف دے تھا کہ مجھے ایک لمحے کے لئے ایسا رکھا جیسے میری سانس رکھتی میں جانتی ہوں صورت تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہوں ہم پاپا مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن ایک میں ہی بدنصیب ہوں جیسے محبت کرنا نہیں ہے جیسے دوسروں کا احساس خیال کرنا ہی نہیں ہے جب دل کے آئینے پر جھوٹ پڑتی ہے نا صورت ہے تو اپنا مغلوم جہرہ کہی سوپے پٹھانا ذرا تھا ہے تب اپنے روائیوں کی بدصورتی کا احساس ہوتا ہے کیا ہے تمہیں دل میں سمنٹ بتا مجھے یہی ہے کہ تم اور موہد ہمیشہ خوش رو وہ ایک بہت اچھا ہے اور تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو تم دونوں کا حق ہے کہ ایک ساتھ زندگی کو سارو میرا کیا ہے کچھ میرے کی یہ کیسے سامل نہیں ہے تم بہت چاہنے لگی ہے موہد کو نہیں نہیں صورت تم خلص سمجھ رہی ہو میں اب تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی موہد کو میں چاہنے لگی ہوں لیکن اس میں میرا کوئی قصور رہی ہے موہد ہے میں ہی ایسا انسان جیسے خود بخود محبت ہو جاتی ہے لیکن میرا یقین کرو صورت میں تم دونوں کے درمیان کبھی نہیں آگی میں تم دونوں کی ہمیشہ سلامتی اور خوشی کے لئے دعا مانگوں گی تم بہت چاہنے لگی ہو نا موہد کو موہد کو موہد کو موہد کبھی میں تم دونوں کی درمیان ناو جو میرسا تاو موہد موہد موسیقی سر آپ کے مہمان کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں موسیقی کیسے ہو مہت؟ موسیقی موسیقی میں سمنن کو یہاں تمہارے پاس چھونے آئیوں موسیقی 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 تم نے اپنی زندگی کا فیشلہ کیا ہے اس کے بارے میں میں تم سے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتا میری مرضی کے بغیر تم سمرن کو یہاں پر نہیں چھوک رہا سکتے تو میں تمہارے فیشلے مبارک ہوں لیکن سمرن کی میری زندگی میں کوئی بنجایش نہیں اور یہ بات میں واضح طور پر بتا چکا محمد حافظ تم سب کے لئے موہد ہے اور موہد کی زندگی ایک مزا کے کھیل بن کے رہ گیا ہے موہد نام کی کٹ پٹی تمہارے خاندان کے احسانوں کی ڈوریوں کے ساتھ بندی ہوئی ہے جو تماشا دکھا دکھا کر تھک گئی ہے اب میرے حوصلوں کے شانے ٹوٹنے لگے ہیں پلیز مجھ اب اور مت آزماؤ پلیز جاؤ یہاں سے سورت کے لئے تو تم ہمیشہ ایک انسپریشن رہے ہونا تمہاری دکھائی ہوئی روشنی سے تمہاری دکھائی ہوئی روشنی سے تمہاری زندگی کا سب سے مشکل سفر تے کیا تمہیں کہتے تھے نا موہد کہ زندگی تو وہ ہے جو کسی اور کے لئے جی جائے اپنی خوشیوں پر دوسروں کی خوشیوں پر ترجی دی جائے تمہارے ہی بتایا ہوئے راستے پر چل رہی ہوں اسی پر اپنی منزل پائی ہے تو پھر تم کیوں شکایت کر رہے ہیں میں اپنی خوشیوں کی قربانی دے کے اپنی زندگی سے جوڑوئے رشتوں کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں بہت مشکل راستہ ہے اگر تمہیں میرا ساتھ نہیں دوں گی تو میرا تو ہوسلا ٹوٹ جائے گا میں جانتی ہوں سمرن کے لئے تمہیں دل میں اچھے جذبات نہیں ہیں لیکن ایک وقت تھا جب میرے دل میں بھی تلال کے لئے اچھے جذبات نہیں تھے اس کے بدلے ہوئے انداز نے میرے قدم روک لیا ہے مہد آج جو سمرن یہاں آئی ہے نا وہ وہ نہیں ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو اور جس سے وہ تم سے نفرت کرتی تھی وہ بدل گئی ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے پیار سے تمہا ہی زندگی بدلنا چاہتی ہے سمرن اپنی فلائٹ مس کر چکی ہے اور ایسے مسافر کہ نہ تو سامان کی احمد ہوتی ہے نہ تو اس کی خون کی ہے میں سوری سورت لیکن میں تمہارے کہنے پہ بھی سمرن کو اپنی زندگی میں نہیں شامل کر سکتا تمہیں تلال کے ساتھ نئی زندگی مبارک ہوں سمرن کے ساتھ مجھے کوئی خواہش نئی زندگی بزار تم نے سمرن کو اپنی مرضی سے سب کچھ جانتے بوچھتے اپنایا تھا تب بھی وہ اتی باغی اتی زدی تھی تب تم نے پاپا کی خوشی اور عزت کے لئے اپنا لیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا سمرن نے مجھے کتنی بار مائی اس کیا اس کا کیا اس کی کوئی احمیت نہیں ہے میں انسان ہوں کوئی پتھر نہیں ہوں اگر پتھر بھی ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتا میں انسان ہوں اس لئے برداشت کر گیا دیکھو مہد اہم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کب اور کیسے کسی کی زندگی میں شامل ہونا اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنے کی غلطیاں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں اور انہیں اپنا لیں بنانی باتوں کو بھول کے نئے زندگی کی ابتدا کی کتنی امید رکھتے ہیں ساتھ بنانا مشکل نہیں ہوتا ساتھ قائم رکھنا مشکل ہوتا یہ چند دنوں چند ہفتوں کا کھیل نہیں ہوتا کسی کو اپنانے کے لئے اپنا بنانے کے لئے گمر چاہیے ہوتی ہے جس سمرن کو تم نے اپنایا تھا وہ دل و دماغ سے تمہاری تھی نہیں لیکن اب جس سمرن کو تم ٹھکرا رہے ہونا وہ دل و دماغ سے تمہاری اس بات پر غار کرنا ٹھکا پر غار کرنا ٹھکا پھٹا ٹھکا پھٹا ٹھکا پھرتا ٹھکا پھٹا ٹھکا پھٹا تو جھاؤ موہد اپنی زندگی جیس سے گزانا چاہتے ہوں گزارو میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی ٹھیک ہے موہد تم اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کر لینا میرا خیال بھی دل میں مت لانا میری مرضی کے بغیر تم سمرن کو یہاں پر نہیں چھوکر جا سکتے تو میں تمہارے فیصلے مبارک ہوں لیکن دے سمرن کی میری زندگی میں کوئی کنجائش نہیں ہے میں رشتے توڑنے کا نہیں جزبوں کو بدل دینے کا کھڑوں پھر جزبوں کو بدلنے کی بجائے تم اپنی پر ہی اسرار کرتی ہو تو ٹھیک ہے اس نفرت کے ساتھ پسی بھی جوزار ہوں لیکن ایک وقت تھا جب میرے دل میں بھی تلال کے لیے اچھے جس بات نہیں تھا اس کے بدلے ہوئے انداز میں میری قدم نوکھ نہیں ہے امیرک اور جو سمرن یہاں آئی ہے نا وہ وہ نہیں ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو جسے وہ تم سے نفرت کرتی تھی وہ بدل گئی ہے وہ تم سے پیار کرتی ہے تو پیار سے تمہیں زندگی بدلنا چاہتے ہاں نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ میں تم سے علیدہ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں تمہارا انٹرسٹ مجھ میں نہیں میری بہین میں ہے عشق و عشقی کا یہ کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے بہتر ہے میں تم سے چھٹکارہ حاصل کرلوں سمرن میں تم اتنا بھی گر سکتی ہو مجھ یقین نہیں آرہا گرے تم ہو محید اور صورت گری ہے ہر انسان خود کو وہی سمجھتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے اگر تمہیں اپنا افریر مکوڑا جیسا لگتا ہے محید تو اس میں میرا کیا قصور ہے مجھ سے بچ جاؤگے تو کسی اور کے پاؤں تلے آ جاؤگے اس لئے بچ کر اور سنبھل کر چلنا تمہارا کام ہے میرا نہیں کیونکہ مجھے تمہاری شکل سے چڑھ ہے اور جن لوگوں کی مجھے صورت پسند نہیں آتی انہیں میری باتیں اچھی نہیں لگتی ملیا جواب آنڈا میٹے رسپ میں آنے کی کوشش مت کرنا مجھے شریف چائے لے کر آؤ سمین بھا میں مقدم سے میں سائی رات بہت سوچے میں نے لیکن میرا دل میرا دل تمہیں زندگی کا حصہ تسلیم کرنے کا رمادہ نہیں میں سوٹا میں جبر کر کر بھی یہ نہیں کر سکتا بھی یہ نامو سے لگے تو ری تھی بہت سمین بھائی رسپیکٹ پلیز مامو جانم کی خر چلی جائے میں میں اور بھی آنکر بات کر لیوں گا بیانے 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 بنے بیانے 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 مسوین 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 good morning good morning مسوین UA ہمیں اچھی بیوی کا مل جانت کے برابر ہوتا ہے میرے نام آمال میں کوئی اسی نہیں کی تھی جو تمہارا ہاتھ پکڑ پر تمہیں مجھ پکڑ دے آئی ہے پیس پتہ دو ایسی کون سی طاقت ہے جو تمہیں یہاں تک دے آئی ہے مجھ پکڑ موہد 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 تم نے جو بھی فیصلہ کیا موجہ اس پہ کوئی اتراز نہیں کوئی شکوا نہیں کل تک اپنی زندگی کی ڈیسیشن میں لے رہی تھی لیکن آج تم نے لیا یہ تمہارا حق ہے ہر حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی قابل ہی نہیں تو جاؤ موہد اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتے ہوں گزارو میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی میں نے محبت کرنے کا ڈھانگ تم سے اور صورت سے سیکھا ہے میں نے محبت کرنے کا ڈھانگ بس ایک یقین رکھنا کہ صورت نے چھو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کا اپنا تھا میں نے تمہارے اور صورت کے درمیان آنے کی کبھی خوشش نہیں کی ٹھیک ہے موہد تم اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کر لینا میرا خیال بھی دل میں مت لانا مجھ پر ایک عزان کرنا مجھے طلاق مت دینا میں تمہارے نام کے سارے زندگی کو سارڑوں گی مجھے طلاق مت اللہ سویا نینن بیچ لیا تیرا مکھ می دیکھوں کاس تیرا مجھے طلاق مت اللہ اور جو سمرن میں آئیے نا وہ وہ نہیں ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو جس سے وہ تم سے نفرت کرتی تھی وہ بدل گئے گا تم صرف پیار کرتی ہے تو پیار سے تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہے مجھ پر ایک حسان کرنا مجھے طلاق موت دینا میں تمہارے نام کے سارے زندگی گزارنے کی جس نے رولا تمہارے نام کے سارے زندگی در نہ ملنے کا اس نے کھولا ویلکم ویلکم فرناز تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے تشریف رکھی تلال کو میری ویڈیو کس نے بھیجی میں نے بہت بھروڑ تھا نا تمہیں کہ تلال نے تمہیں اپنا لیا اور مجھے ٹکرا دیا اب تمہیں چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات کا مطلب خوب سمجھ آ گیا ہوگا ان دونوں نے صرف میری شکست اور حظیمیت کا کھیل کھیلائے میرے ساتھ خوب سمجھی مگر اب سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا میرا مقصد تھا تلال کی نظر میں تمہیں گرانا اور وہ میں نے پا لیا اور مجھے تم سے اپنی بیزتی اور چھکرائے جانے کا بدلہ لینا تھا مجھے خوشی ہے کہ میں اور نشاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یہاں نہ کوئی مووی ہے اور نہ کوئی پروڈیسر بس ایک ڈراما تھا جو آج اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اس ڈرامے کا سب سے مزیدار کرکٹر تمہارا تھا کیوں بہرام اب تم یہ آج سے جاؤگی یا مجھے پیک اپ کہنا پڑے گا اپنی زندگی میں مجھے جو کچھ نہ سمجھا سکیں مرنے کے بعد سمجھا گئی ان کی ساری زندگی کی قربانیوں کا بوجھ عمر بھر اپنے کاندوں پر محسوس کروں گا اور یہی بوجھ آپ کو آپ کی زندہ داریوں کا احساس دلاتا رہے گا ہمیشہ سورت سورت میں تمہارا بہت مشکور تم نے میری زندگی میں واپس لوٹ کر مجھ پر وہ احسان کرتی ہے جس کا بدلہ میں سندگی میں تو نہیں چھوکا سکتا سورت سورت میں معادہ کرتا ہوں ہم میری آنکھیں صرف اور صرف تمہارا چہرہ دیکھیں گے تمہارے میرے درمیانوں کوئی نہیں ہے دن ہو یا رات میری ذہن کے اوفر پر صرف اور صرف تمہاری سوچ کروں جانا رہے ہیں میں میں زندگی بھر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی جس تجھوں میں لگا رہا ہوں گا ترس میرے میں تم سے کبھی یہ سوال نہیں کروں گا سورت تم بھی مجھے اپنی محبت یا خلوس کا یقین دلانے کی ترس میرے ترس میرے تمہاری محبت کا سوال میں برسے یا نہ برسے میں تم سے محبت کرتا رہا ہوں گا میں لگی سو مانجھا میں میری محبت اور وفا بھی صرف آپ کے لئے اس بات کا یقین رکھئے گا کاش 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 محبت 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 اس آج پہلی دفعہ تم نے ہی مجھے کچھ سکھایا ہے آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ہونر میں نے تم ہی سے سکھایا تم نے ٹھیک کہا تھا صورت اہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم کب کس وقت کس کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور ہم نے کب کس کو اپنے لائف پارٹنر کے طور پر قبول کر لیا اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جیبن ساتھی کی غلطیاں معاف کر کر اس کی برائیاں اس کی خامیوں کو دور کرتنے کی کوشش کریں اس کی اصلاح کر کے اس کے ساتھ کو کھان لگ سکتا ہے تم نے ٹھیک آتا ہے جلال بھائی آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں جسے سورت جیسی لڑکی کا ساتھ میں رہے ہیں پلیس میری سورت کو بہت خوش رکھیں جناب ہم تو پہلے ہی سب کچھ آپ کی بہن کے نام کر چکے ہیں بلکہ ہم تو خود ان کی خوشی اور مسکراہتوں کے خریدار ہیں گزارش کریں کہ مورید کا خیال رکھیں گے بہت خوش رکھیں گے اب ساہی باتیں ہی کریں گے اب ساہی باتیں ہی کریں گے آنڈا بڑک موہد سلوین کا خیال اٹھنا بلکل ساہی خیال رکھوں گا تو فکر مند ہونے کی ضرورتی ہے میں اپنی کمیٹمنٹ کا فرکان ہے تم سے اتنی دور جانے کو بلکہ بہت دور جانے کو دل نہیں کہا رہا ہوں برسوں بعد میرے دل میں بہن کی محبت جاگی ہے برسوں بعد میں نے جانا ہے محبت کیا ہوتی ہے ایک دوسرے کی رشتے کیلئے سیکریفائز کرنا کیا ہوتا ہے تم سے دور جانے کو دل نہیں جانے سورے ہماری لیے یہی احساس کافی ہے کہ ہمیں کچھ سے سمجھے گئے بہنم موسیقی موسیقی